آسلام علیکم جیسے ہم آجوٹو فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہاں بھی بلکل ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہستے اور مسکراتے ہوئے رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمامین یا رب تو آج یہ نا میری طبیعت بلکل نہیں ٹھیک میرے سر میں اتنا دردیں بہت زیادہ مجھے لگتا ہے میرا بریڈ پریشر لو ہے اس گرمی کی وجہ سے پانی پی پی کے میرا حشر خراب ہو گیا ہے اور آج تو میں سبزی چننے بھی نہیں گئی ویسے بھی چھوٹی تھی کل چننی تھی آج چھوٹی تھی تو سر میں اتنا شدید درد ہے رہا میں بیان نہیں کر سکتی چاہے پیئے ہیں میں ٹیبلٹ لیئے ہیں اور پھر بھی اب جا کے کچھ سکون ہے مجھے لگتا ہے ابھی بھی تھوڑا تھوڑا ہے سر میں درد تو اتنے سارے جوہنا ریاکشن اللہ بہت زیادہ آ رہے تھے تو بس میں نے سوچا کہ آپ سب کو میں تھوڑا سا جواب دے دوں کہ حسد کسی سے کسی کو نہیں ہے جو جس کے نصیب ہے وہ اس کو ملتا ہے بس ہر کوئی اپنی محنت کرے کیونکہ ستارہ نے کسی کے اوپر سب سے پہلے تو یہاں پر میں بات کروں گی رابیہ باجیز پر رابیہ سسٹر بھی ہو گئی باجی بھی ہو گئی بہن بھی ہو گئی ان سے بات کروں گی آج تک میں نے ان کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کی ہمیشہ وہ میرے اوپر جو نا تھامنلوگرہ لگاتی رہتی ہے بادشاہت کرتی رہتی ہے میں نے آج تک کبھی بھی کتنے مسئلے چلے ہیں جو بھی ہوئے میں نے ان کو کبھی کوئی بات نہیں کی تو آج میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو نا اپنے گھر پر بچوں پر توجہ دیں چھوڑ دیں ان چیزوں کو ستارہ اتنا کر رہی ہے ماشاءاللہ ہم سب کے لئے اس نے اتنا کیا ہے ہمیں چینل بنا کر دیئے ہمیں موبائل تک لے کر دیئے ہمیں جہاں کر دیئے تو یہاں پر انہوں نے ہم سب کو چینل بنا کر دیئے ہمارے حالات سب کے بہت خراب تھے ان کے بھی ہمارے بھی جتنی مہنگائی اتنی نہیں تھی اس وقت لیکن اب جو ہو گئی ہے نا اگر ہمارے وہی حالات ہونا ہے پتہ نہیں ہم لوگ کہاں سے کہاں ہوتے ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا اس کے بعد ستارہ کا بھی کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اتنی اچھی جہاں چیز دی پیسہ کمانے کے لئے ایک ہمیں ہمارے پاس کوئی ہنور نہیں تھا لیکن یہ جو اس نے ہمیں چینل بنا کر دیا ہم نے ریاکشن دے کہ اس کی گلہ گیبت کر کے اس کے اوپر الزام لگا کہ ہم نے اپنے چینل چمکا ہے سب نے یعنی کہ میں نے آپ نے یا پھر ہماری فیملی میں سب نے بغیر ستارہ کے کیونکہ اس نے شروع سے جب بھی اس نے چینل بنایا تھا نا تو اس نے اپنی محنت سے میک اپ سے اور ان چیزوں سے بنایا تھا جب وہ اتنی فیمیس ہوئی تب جہنا ہمیں پتا چلا کہ یوٹیوب بھی کچھ ہوتا ہے اکثر جب وہ پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی تب جہنا یہ ہمارا یوٹیوب سے پہلے پتا ہے کتنا پیار تھا وہ ہمیں پتا ہے ستارہ کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ کتنا ہمارا اچھا ریلیشن تھا جیسے بیٹی گھر آتی ہے ہمارے ہم بولتے ہیں نیانی گھر آتی ہے نیانی تو اس کی کس طرح خاطر توازی کرتے ہیں اس کی دیکھ بھل کرتے ہیں تو وہ اس طرح تھا اور جب وہ میرے گھر آئی تھی اس وقت میرا بھی کوئی چینل نہیں تھا جب اس کا چینل فیمس ہوا پوپولار ہوا جیسے بولتے ہیں اس کا چینل چلا اور یہ فیمس ہوئی سب دنیا میں اس کو لوگ دیکھنے لگے تو امہ ادھر سعودی عرب میں تھی اس کی جب ساجد بھائی کی شادی ہوئی تب پتہ کتنے گھر میں جھگڑے ہوئے ستارہ نے رو کر مجھے کال کی کہ نہ امہ بات کر رہی ہے نہ ستارہ بھا بھی آپ کچھ کر رہی ہے امہ کہہ رہی ہے سلمہ باجی کہہ رہی ہے کہ ادھر آ جاؤ آپ اس کو چھوڑ دو یہ کرو تو میں نے اس وقت اس کو یہی دلاسہ دیا ساجد بھائی کی بھی مجھے کال آئی کہ میں کیا کرو مجھے کچھ سماج نہیں آیا نہ میں چھوڑ سکتا ہوں نہ میں رکھ سکتا ہوں اب دونوں طرح سے وہ فس گئے تھے تو میں نے ان سے یہی کہا ستارہ سے میں نے کہا آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ بہی کرو ہاں آپ امہ سے یہ کہو کہ اگر میں اس کو چھوڑ دیتی ہیں تو آپ آ کر میرے ساتھ رہو یہاں اگر سلمہ کہتے تو اسے کہو کہ آپ میرے ساتھ رہو کیونکہ میں اکیلی نہیں رہ سکتی چھوٹ چھوٹے بچے ہیں تمانہ بھی دری تھی تو آپ آ کر آپ دونوں میں سے کوئی ایک میرے ساتھ رہے تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں چلو میں اس سے الگ ہو جاتی ہوں چھوڑنے کا مطلب کہ الگ شفٹ ہو جاتی ہوں اس طرح کا تو بعد میں ستارہ نے کہا کہ امہ کیا کہتی ہے میں نے کہا امہ نے کچھ نہیں کہا آپ کا دل جو کرتا ہے آپ وہی کرو امہ کو چھوڑ دو سلمہ کو چھوڑ دو ساجد کوسر سب کو چھوڑ دو آپ اپنے دل کی سوچو کہ آپ کا دل کیا کرتا ہے تو اتنے دن بعد پھر اس کی کول آئی امہ کی نہ امہ کی ڈیلی کال آتی تھی کہ آپ کی بات ہوئی میں نے کہا میری ہوئی ہے میں نے اس کو کافی سمجھایا کہ نہ تو بیٹی نہ پھس جاتی ہے ہر مجبوری میں باپ کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے نہ ہسمنٹ اور بچوں کے بغیر تو ایک بیوی بیٹی جو نا پتہ نہیں کس کس دور سے گزرتی ہے اور مجھے لگتا ہے ان دور سے ستارہ بھی گزری ہے تو پھر میں نے امہ کو سمجھایا میں نے کہا میری آپ نہ چھوڑ دیں اللہ پر چھوڑ دیں سبر کریں اگر وہ خوش رہے لے گی اپنے آپ کو ثابت کر دے گی کہ میں ہاں رہ سکتی ہوں اس طرح ان کے ساتھ تو ٹھیک ہے آپ اس چیز کو چھوڑ دیں آپ اس سے بات کریں پہلے وہ ٹینشن میں آیا آپ اور سلمہ اس کو مزید جو نا پریشان نہ کریں آپ اس سے بات کریں اور اس سے یہ کہیں گے جو آپ کا دل کرتا ہے نہ وہ کریں اب ہم آپ کے اوپر پریشر نہیں ڈال دیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے بتائیں آپ اس کو اس طرح کا سپورٹ کریں تو پھر امہ کو بھی بات سما جائی تب جو نا ستارہ سے بات کی امہ نے اتنی روئی اس وقت ستارہ بہت زیادہ تو پھر میرے پاس کول ہے ہاں امہ نے بات کی تھی آپ نے بات کی میں نے کہا میں تمہا سے بات کی تھی کہ آپ جو نا ستارہ کو اس طرح سے پریشان نہیں کرو پریشر جیسے ہوتا ہے ایک طرف سے ہسمن کا دوسری طرف سے والدین کا تو پھر سمجھ نہیں ہے بندے کو وہ کیا کرے تو اس طرح اس وقت کچھ جب اس کی شادی ہوئی تھی تب ساجد بھائی کی اس وقت کچھ ایسی حالات تھے یہاں سے فاروق کہہ رہا تھا کہ میں جاتا اس کو لیا تو اپنے گھر یا پھر میں رہنے نہیں دوں گا اس کو وہاں پر تو اتنی اس وقت وہ باتیں تھی ہمارا چینل تو نہیں تھا کہ ہم آپ کو دکھا سکتے یا بتا سکتے پھر اس کے بعد ستارہ ہمارے گھر آئی تو آپ دیکھ لیں میرا اور اس کا کتنا پیار ہے اب بی بھی ہے یعنی کہ نہیں پھر ہاں اس وقت پھر بعد میں یہ سب ہو گیا تب جو ہے نا ستارہ نے اممہ سے کہا کہ میں بھا بھی کوئی چینل کھول کر دیتی ہوں اس وقت کسی میں فیملی ممبر کا چینل نہیں تھا تو اممہ سے میں نے کہا اممہ میں دیہات کی اتنی پڑی لکھی نہیں ہوں نہ ہی مجھے پتا ہے کسی چیز کا اممہ مجھے نہیں پتا مجھے یہ چینل کی بات سمجھ نہیں آتی پھر اممہ نے کہا کہ وہ کہتی ہے میں اس کو سمجھا دوں گی ستارہ کہتی ہے میں نے کہا مجھے ابھی نہیں پتا اچھا چلو جب آپ آئیں گی دیکھیں گے لیکن میں نے نہیں کھولنا فاروق نے کھولنا تھا کھولنے اس کے بعد ستارہ میرے گھار ہے تب اس نے بھی یہی کہا تھا کہ جب مہم کو لے کر گئی تھی کہ بھا بھی نہیں آپ چینل کھولنے آپ کے یہ حالات آپ مویشوں کا کرتے رہتے ہو آپ کے پھر بھی نہیں پرائی ہو رہی گھر کی اخراجات بچے سکول جانے والے ہیں چھوٹ چھوٹے ہیں اتنی مہنگائی آپ کے گھر کی یہ حالات ہے اس سے تھوڑا بہت انکم آئے گا تو آپ جانا اچھا سا گھر بھی بنا سکو گے بچوں کے لئے کچھ کر سکو گے میں نے کہا چلو ابھی نہیں ابھی آپ جاؤ بعد میں سوچیں گے پھر مہم ادھر چلی گئی پھر ستارہ نے کہا کہ نہیں بھا بھی آپ چینل کھولیں اماں نے بھی کہا کہ بھئی چلو کھولنے آپ چلو مہم چلائے گی آپ کھول دے پھر جانا یہاں سے میں نے موبائل لیا اور قسطوں پر یہ بھی نگد نہیں لیا تھا میں نے میں نے یہاں سے موبائل لیا قسطوں پر اور کچھ پیسے نگد دئے کیونکہ قسطیں اگر زیادہ بڑی کرے تو پھر اس کا زیادہ پیسے لگتے ہیں اگر تھوڑی کرے دو تین رکھوائیں کچھ پیسے نگد دے اور تھوڑے بھی کہیں کہ دو قسطیں کرتے پھر جو دی ہوتا ہے پھر جانا میں یہاں سے گئی کراچی اور موبائل لے کر پھر ہم نے چینل کھولا مجھے سب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ستارہ نے بابر نے نینہ نے جو بندہ بات سچ ہونا تو وہ بول دے تو کیمرہ پکڑ پکڑ کے مجھے ستارہ نے بتایا کہ بھابی یہ چیز ایسے دکھانی ہے یہ چیز ایسے کرنی ہے نہ مجھے ایڈٹنگ کی سماجہ آ رہی نہ مجھے ویڈیو بنانے کی کسی چیز کی نہیں آ رہی تو مجھے بتا بتا کے جیسے ہاتھ پکڑ کے بھابی کیمرہ بھابی ایسے پکڑنا ہے بھابی یہ چیز ایسے دکھانی ہے یوں پکڑنا ہے بابا راتا نینہ ہوتی تمنہ تھی ایڈٹنگ کا مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی تمنہ سے پوچھ پوچھ کے کتنے دن مجھے تمنہ نے ویڈیو ڈال کے دی پھر نینہ سے جب آتی اس کے پاس چلی جاتی جیسے ہوتا نا کسی کے چیز سیکھنے کا شوق تھا تو پھر مجھے بھی میں نے کہا چلو سیکھ لوں تھوڑے دن ہیں پھر جانے مجھے گھر جانے وہاں پہ کوئی نہیں سکھائے گا تو ایک ایک چیز وہ اتنی پیار سے سب کو سکھانے والی سب فیملی کو اوپر لے کر جانے والی پھر ہم سے پہلے میرے خیال سے رابیہ باجی گئی تھی انہوں نے چینل کھولا اور یہ واپس آئی پھر ہم لوگ گئے تو یہ چیزیں چینل انہوں نے کھول کر دیا کہ فیملی میں پیار بڑھے گا لوگ پہچانے جائیں گے کہ یہ ستارہ کی فیملی ہے ان کو بھی لوگ دیکھیں ہمیں بھی ستارہ کی ساری فیملی ہے سب نے ہمیں دیکھا ہے ستارہ کی وجہ سے سپورٹ بھی ستارہ کی وجہ سے سب کرتے ہیں ہم تو کسی کو نہیں جان دیتے ہمیں تو اپنے شہر میں بھی کوئی اتنی زیادہ پہچان نہیں تھے پوری دنیا میں ہو گیا ہے ستارہ کی وجہ سے تو آپ گئی تھی بچوں کے ساتھ ہسمن کے ساتھ چینل کھول کر آئی تھی کہ بھئی ہم نے ستارہ کا نام روشن کرنا ہے اور اب جو ہنا ہر کسی کی اپنی لائف ہے ستارہ کی اپنی ہے ستارہ کو سپورٹ کیا ہے سب نے مل کر پوری یوٹیوب فیملی نے سپورٹ کیا ہے باہر کی ملکوں سے سب دیکھ رہے ہیں ما شاء اللہ خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر اگر یہ اداس ہے وہ لوگ اداس ہوتی ہیں اگر یہ خوش ہے تو یہ سب خوش ہیں تو یہ اس کی نے ایک پوری فیملی بن چکی ہم سے زیادہ وہ احساس کرتے ہیں اب بھی جو نا ساجد بہنی نے کہہ دیا تھا کہ بھی چلو ٹھیک ہے فیملی ممبر کوئی نہیں ویڈیو گھر میں اللہو کرے گا اور پتہ کیا جب ہم لوگ جاتے تھے نا تو ہم صرف ویڈیو کا ہی کرتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ فیصل انہوں نے بلکل صحیح لیا تھا ہم جب بھی کراچی جاتے ہیں آپ دیکھ لیں کراچی گئے تھے ہم لوگ جب بھی جاتے تھے نا سب سے پہلے ہم اپنے کیمرے نکال لیتے ویڈیو بنا رہے تھے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سب اس طرح بچے دکھا رہے ہیں گھر دکھا رہے ہیں کوئی چیز کسی کے گھر کے دکھانے کی ہوتی ہے کئی نہیں ہوتی لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم نے بس کیمرہ اٹھا گئے ویڈیو بنا کے ڈال دی آج ہم ستارہ کے گھر آئے ہیں ستارہ نے یہ بنایا ستارہ نے وہ بنایا بچے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے گھر جا کر اس طرح کی ویڈیو بنانے کا لیکن اس نے کبھی ہمیں منع نہیں کیا تھا لیکن جب وہ اسلام آباد شیفٹ ہوئی تو ساجد بھائی نے بہت اچھا فیصلہ ہم سب خوشتے اس فیصلے سے کہ ٹھیک ہے چلو تو اب بھی جو ہے نا انہوں نے اگر بابر گیا جب پھر ہم گئے تھے اس میٹ اپ پر تو ساجد بھائی نے کہا تھا کہ اممہ جا رہی ہیں آپ کمرے میں ویڈیو بنا سکتے ہیں بلکہ اممہ ستارہ نے بھی کہا تھا جب ہم میٹ اپ پر گئے تھے نا تو اس نے کہا آپ ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں پوری میرے گھر میں جیسے بچے ہیں آپ بنا سکتے ہیں اممہ کے ساتھ بھی بنایاں گھر میں لیکن ہم نے یہ کہا کہ جو آپ نے رول رکھا ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے آج ہم بنا کر جائیں گے نا اس سے پہلے رابیہ باجی گئی تھی وہ نہیں بنائی انہوں نے اور جو ہے نا انہوں نے بنانے بھی نہیں دی تھی کہ نہیں بھی یہ ہمارے رول ہیں تو آپ نہیں بنائے تو اب جو نے میٹ اپ پر جب ہم گئے تھے اممہ وہاں پر جانے والی تھی تب جو انہوں نے کہا تھا کہ اب بنا لیں تب جو انہوں نے ایک ہی روم میں بنائی تھی ایک روم میں بنائی تھی اممہ کے ساتھ تو وہ بھی لوگوں نے کافی تنقید کی تھی اس کے اوپر اس پہ ہم نے بنائی تھی کاشیف مامو نے بنائی تھی بابر نے بنائی تھی سب نے ایک ہی روم میں ویڈیو بنا کے ڈال دی تھی باقی جو ہم باہر پارک میں دکھا کیا جاتے تھے تو وہ رول بھی ستارہ کام فولو کرتے ہیں اور اب اگر بابر گیا ہے تو انہوں نے اسے بلایا ہے وہاں گھر پر گیا ہے تو اسے بلایا ہے کیونکہ کئی دنوں سے جب سے اماں گئی ہے کوئی بھی رشتے دار اس کے پاس نہیں گیا فاروق بھی مصروف ہے جیسے کچھ دن پہلے فاروق کی بات ہوئی ہے یا اب کل میرے خیال سے ہوئی ہے جب ویڈیو نہیں آئی اس کی تو فاروق نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہتی ہے بس طبیعت نہیں چھیتی باقی کوئی ٹینشن نہیں ہے تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ اس کو مزید پریشانی ہے گھر میں بچے ہیں بچوں کے دیکھ بالے باہر بھی انہوں نے جانا ہے ٹور پار تو وہ اپنی شاپنگ بھی کر رہی ہے بچے بھی دیکھ رہی ہے اور گھر بھی سنبھال رہی ہے تو ہم سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ اس کے گھر میں جو آ رہے جا رہے ہمارے گھر میں کتنے بندے آ رہے جا رہے ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا تو ہمیں نہ صرف اپنے گھر پر ہی کنٹرول کرنا چاہیے نہ کہ کسی اور کے گھر پر ستارہ کو نہ کوئی ہم گھر خرچ بھیجتے ہیں نہیں اس کو جو ہے نہ ہماری کو جیسے بولتے ہیں ہم بدھی بلائی سریکی میں مثال ہے ہماری بدھی بلائی نہیں ہے وہ کہ ہم اس کے اوپر روپ جمع ہے کہ آپ کے گھر کون آئے گا کون نہیں ہے کبھی ان کا گھر ہے جو آئے اس کے بھانجا ہے اس کا بھانجا ہے وہ ہر دکھ سک میں اس کے ساتھ رہے ہر وقت بابر اس کے ساتھ رہے اس کے گھر کے کام باہر کے کام جو بھی ہیں وہ کرتا ہے تو اس کا بھانجا ہے بھانجا اگر گھر میں آئے تو کیا آپ کے گھر اگر آپ کا بھانجا ہے تو آپ ایسا کریں گی نہیں کریں گی نا تو چلو اس نے لے ہی لیا تو ان کی مرضی سے لیا ہوگا ایسے نہیں لیا ہوگا بابر ایسا کبھی نہیں کرتا کہ بغیر مرضی کے وہ کسی کے گھر جائے یا کسی کا کچھ بنایا یا کسی کا شوٹ کرے تو گیا ہے تو ان کا بھانجا ہے ابھی ان کے گھر گیا ہے جب ان کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پوری وائٹی پر کس چیز کا مسئلہ چل رہا ہے مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں کہ پوری وائٹی پر یہ ادھا مچی ہوئی ہے کیوں مچی ہوئی ہے اگر ستارہ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تو وہ اپنے ویلوگ میں بابر کو نہیں دکھاتی تو فاروق بھی گئے تھے اس نے دکھایا میں بھی گئی تھی میٹا پر ہمیں بھی دکھایا تو وہ اس کے اپنی مرضی تھی تو اب بھی اس کے اپنی مرضی ہے وہ دکھا رہی ہے جس کو بھی دکھایا کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ستارہ کو نہیں ہے تو آپ کو کیوں ہے آپ اس چیز کو چھوڑ دو یہاں پر تو ہمیں جو نا صرف ہمارے گھر جو آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو دیکھنا چاہے ستارہ نے مارا بہت زیادہ ساتھ دیا تو ہمیں بھی دینا چاہیے ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ستارہ نے بہت اچھا کیا ہے کیونکہ اس کے ویلوج جانا رکھے رکھے لگتے ہیں بغیر رشتے داروں کے میں یہ نہیں کہا رہی کہ ہم جا رہے ہیں یا فاروق جا رہے ہیں ہمیں ویلوج میں نہیں میں یہ کہا رہی کہ جو اس کے ویلوج میں جاتا ہے وہ آپ سب کے لئے میسنگ ہوتا ہے کہ بھی اس کے فیملی کے ساتھ اچھے ویلوگ تھے بے شک ہم بابر نہیں بنا رہا تو وہ تو بنا رہے ہیں اس کو اچھا لگ رہے تو وہ بنا رہے ہیں تو ہمیں اس کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے اس نے کتنی ٹینچن پریشانیاں دیکھئے مزید اس کے لئے کوئی اور پریشانی کا سبب نہ بنے تو یہی ہے اگر آپ کے گھر کوئی آپ کسی کو نہیں بلائیں گے تو کوئی نہیں آئے گا اگر آپ نے کسی کو بلائے تو اپنی مرضی سے اگر ویلوگ میں لے رہی ہیں تو اپنی مرضی سے اگر وہ کچھ شوٹ کر رہے تو وہ بھی اپنی مرضی سے ہی کر رہے تو میں تو یہی کہوں گی کہ بھئی اس کا گھر ہے اس کی مرضی ہے وہ جس کو بلائے نہ بلائے جس کو ویلوگ میں لے نہ لے اس کے گھر جو ویلوگ بنائے اس کے بچوں کو لے اس کو لے جب انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بھئی ہاں پر ہم سب کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کی خوشی میں خوش ہیں بس جیسے وہ خوش ہے ہم اس کے ساتھ خوش ہے تو باز یہی تھا باقی جہاں پر آہ وردہ سسٹر کا میں نے بلوگ دیکھا وہ بول رہی تھی کہ بھئی آہ انگوٹھی کی بات کہ بھئی گم ہوئی ہے تو اس طرح میں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہاں انگوٹھی گم ہو گیا کوئی نہیں ہے بچے بچوں اوپر نیچے چیز میں نے بھی یہی کہا ہے کہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے گھر میں لیکن انشاءاللہ مل جائے گی فاطمہ نے مجھے بتایا تھا کہ امی نہیں مل رہی ہم نے میں ادھر ادھر دیکھا اب پتہ نہیں کہ انہوں نے کہاں رکھی یہ کہتے ہیں میں نے رکھی جو بکار کہہ رہے ہیں رکھی میں نے کسی جگہ پر ہے اب مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن انہوں نے صرف اپنے گھر علماری کی تلاشی کی ہے دیکھ بال کی ہے کہ وہاں پر مل جائے نہیں ملی ہو سکتا ہے کہیں اوپر نیچے پڑی ہو تو میں نے یہ چیز نہیں کہی باقی جو نا چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے ابھی میری میں بتاؤں آج تک میری اتنی سونے کی چیزیں گھمی ہیں مل ہی نہیں ہے گھر میں مل اس وقت بھی ہم فیملی والے ہی تھے کوئی اور نہیں تھا میری ایک آدھے تولے کی پوری رنگ تھی آدھے تولے کی وہ گھم ہو گئی میں نے بنوائی تھی یہاں سے پاکستان سے بنوائی تھی بڑی خوبصورت میں نے ڈیزائن دیکھا تھا اور بنوائی تھی جس طرح کے بھی میں نے ایک پینیاں وہ اس سے بڑی تھی بالکل یہی ڈیزائن تھا وہ تو بھاری تھی دائیں ہاتھ میں پتہ آپ کو بھاری رنگچنگ اچھی لگتی ہے تو وہ میری بھاری تھی وہ چلی گی پھر میرے گلے کی چین اور لوکٹ تھا میں نے شلف میں رکھا تھا وہ غائب ہو گیا اور میری تین جوڑی پایل کی تھی وہ بھی گھر سے ہی غائب ہو گئی پتے کیا ہوتا ہے گھر میں بندے آتے جاتے ہیں جب میرے سوسر کی ڈیتھ ہوئی نا ہمارے گھر کافی گیسٹ آئے تھے تو ہماری چیزیں اتنی گم ہوئی اتنی گم ہوئی بہت زیادہ لیکن ہم نے کبھی جب تک وہ رہے ہیں ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا ہمارے گھر سے کچھ گم ہو گیا ہے آج تک ہم نے کبھی رشتہ دار سے نہیں کہا کہ بھئی ہمارے گھر سے کافی جیسے سعودی عرب کی بیٹرییں تھیں موبائل تھے کیونکہ اچانک ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ہمارے گھر میں کافی چیزیں ایسے ہی پڑی تھی جیسے پڑی ہوتی ہیں تو گیسٹ آنا شروع ہو گئے بندے آنا شروع ہو گئے ہم اپنی میں تھے رات کا ٹائم تھا تو صبح تک تو نہیں ایک تو تھنڈ تھی بہت زیادہ سب لوگ روم میں ہی سو رہے تھے آ رہے تھے جا رہے تھے کسی کو نہیں بتا تھا جب کل خانی کے بعد تین چار دن بعد جو بھی چیز ڈھونڈے وہ ملی نہیں رہی تھی نہ لائٹ مل رہی تھی نہ موبائل مل رہے تھے تو پھر ہم سب خاموش ہو گیا کہ بھئی چلے ابھی جو مہمان تھے ہمارے گھر ہوتا ہے کہ کل خانی کے بعد تک مہمان جب کسی کے گھر ڈیتھ ہوتی ہے تو کل خانی تک بندے رکھتے آ رشتے تھے اس کے بعد جو خاص خاص ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں کل خانی کے بعد باقی چلے جاتے ہیں سب پھر پہلی جمعارات ہوتی ہے اس کے بعد پھر سب چلے جاتے ہیں پھر ہر کوئی جمعارات پر آتا ہے یا پھر جو ہوتا ہے چلی سا کرتے ہیں اس وقت آتے ہیں تو اس طرح تو یہ چیزیں نہیں ملنے والے انسان کا اپنا جہنا وہ میار خراب ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کے گھر گئے تھے یا اس طرح الزام لگ گیا ہمارے اوپر یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہمیں بھی پتہ ہے لیکن میں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ وہ مل جائے گی پریشان نہیں ہو اور میری کتنے دنوں سے ایک واج گھوم تھی اور وہ بھی سعودی عرب کی تھی میں ڈھونڈڈھونڈ کے اتنی پریشان تھی کافی زیادہ میں چولستان گئی تھی اس وقت پہنی تھی اور پتہ نہیں اسلام آباد گئی تھی پہنی تھی پتہ نہیں کیا تو نہیں مل رہی تھی میں اتنی پریشان تھی آخر میں نے اس کو ڈھونڈنا ہی چھوڑ دیا میں نے کہا کہیں مل جائے گی بس مجھے لگتا ہے مل جائے گی تو مجھے وہ کل مل گئی اچانک سے دعا نے اٹھا کے لائے پتہ نہیں وہ کہیں پڑی ہوگی نیچے اوپر نیچے ہم سب نے ڈھونڈی نہیں ملی لیکن کل دعا نے پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لائے دی ویسی چل رہی تھی سب کچھ ویسے کا ویسا تو چیزیں گھر میں رکھی ہوئی گم ہوئی مل جاتی ہے ایک نہ ایک دیں تو انشاءاللہ مل جائیں گی ویسے بھی اگر کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی نقصان گھر میں ہو جاتے تو ہمارے ہم بولتے ہیں کہ صدقہ چلا گیا کوئی بڑا حادثہ نقصان ہونے سے بچ گیا اس طرح بھی ہمارے ہم بولتے ہیں تو یہ چیز تھی باقی آپ سب کی جو بھی کمنٹس آتے ہیں میری بیٹی کے مارے میں وردہ سسٹر نے آپ سب کو بتایا ماں کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کے بارے میں ایسے بولتے ہیں میں نے ویڈیو بنا دی تھی آپ سب نے دیکھ لی تھی تو یہی تھا میں نے کہا چلو تھوڑا سا بتا دیں باقی انشاءاللہ اللہ کرے ستارہ کا ٹور کامیاب رہے خوشی خوشی جائے اور خوشی خوشی واپس آئے بچے جا رہے ہیں گھومنے تو اور کسی کی نظر نہیں لگتی ہماری فیملی بارے ہی نظر کیا لگاتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں بس اللہ ہدایت دے فیملی والوں کو کیونکہ باہر کی نظر نہیں لگتی بھی اپنوں کی نظر لگتی ہیں باہر والے تو خوش ہیں کہ وہ چلو جا رہی ہے بچوں کو لے کر گھومنے پھرنے تو حسد جو نظر فیملی سے ہی شروع ہوتا ہے باہر میں سے تو کسی کو کچھ نہیں ہوا لیکن گھر سے ہی سٹارٹ ہو گیا ہے ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اس کی خوشی کب سے جو نظر پریشانی توڑا باہر جائے گی باہر کی دنیا دیکھے گی تو خوش ہو جائے گی بچے بھی خوش ہوں گے وہ بھی خوش ہوگی تو اللہ پاک مزید اسے خوش رکھے میں نے تو اسے ستارہ سے بات کی تھی اس کا صدقہ کرو ہمارے ہم بولتے ہیں کچھا گوش جو نا تھوڑا تھوڑا گاڑی میں رکھ کے نا بانٹ دو سر صدقہ کر کے نا بچوں کو اپنا کچھا گوش جو نا بانٹ دو جو بھی آپ کو مستع گریب نظر آتا ہے تو ان کا جو نا بکرے کا صدقہ کر کے نا بانٹ دیں تو پتہ نہیں کہہ تو تیار تھا کہ میں کروں گی انشاءاللہ آپ پتہ نہیں کب کرتی ہے یا پھر کر بھی دیا تو پتہ نہیں میں نے بات نہیں کیا دو تین دن پہلے کچھ دن پہلے ہاں دو تین دن پہلے پتہ نہیں کچھ دن پہلے اتنی بات ہوئی ہے آج کل تو بھی گرمی نے یہ حال کیا نا کہ نہ تو کھانا اچھا لگتا ہے نہ ہی کچھ اور نہ ہی بات یاد رہتی کب بات ہوئی ہے کیا ہوا اس طرح ذہن جانا گرمی کے مارے خراب ہو چکے اور اوپر سے میں کل پتہ نہیں پرسوں گئی تھی اپنی کزن کے ساتھ ادھر انکم سپورٹ بے نظیر والے ان کا سروے کروانا تھا ایک تو کسی کے ساتھ نہ جاؤ تو مسئلہ میرا کام ہی نہیں ہوتا میں بیسے ہی جاتی ہوں تو وہاں پہ جو میرا گرمی سے حال ہوئے نہ مجھے نہیں پتا کہ میجھے سر کو وہی والی گرمی لگیا یا سبزی والی لگیا میرا سر گھوم رہے گرمی سے تو بس یہی تھا اتنے سارے سوال اتنے سارے کمیٹس اس پہ وائٹی پر جوانا حل چل مچی ہوئے تو بس اللہ رحم کرے کرم کرے اللہ حاسدوں سے بچائے سب کو تو بھئی میں تو یہی کہوں گی کہ ہر کوئی اپنے گھر دیکھے اپنے گھر فیملی کو دیکھے باقی چھوڑ دے سب کو سب سب کو جوانا بھی جینے کہا کے خوشیہ منانے کہا کے یہ نہیں کہ وہی رول رہتے ہیں کہ بس یہ دھبا اشتام نہیں لگ گیا کہ بس اس کے گھر کوئی نہیں جائے گا اور وہ کسی کے ویلوگ میں نہیں آئے گا یا اس کے گھر کوئی ویلوگ نہیں بنا گیا یہ چیز نہیں ہے ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک آپ ہے تو ستارہ بھی اپنی مرضی کی مالک آپ ہے اس نے جو پابندیاں لگائی تھی ساجد بھائی نے لگائی تھی ستارہ نے نہیں لگائی تھی تو ستارہ نے تو اپنے ویلوگ میں دکھایا اور بابر نے دکھایا تو کوئی بڑا اس نے گناہ نہیں کہا وہ بھی اپنے بچوں کی طرح جیسے حمزہ ہے عطیبہ ہے آیات ہے بچوں کی طرح پیار کرتا ہے اسے اس کے بھی تو بچی ہے وہ اور یہ ستارہ کا بھان جائے باقی اس کے بھائی جائیں بھابی جائیں آپ جائیں ہم جائیں اب تو مجھے لگتا ہے ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک خود دی ہے بنائے نہ بنائے ہمیں تو ستارہ نے یہی کہا تھا اماں نے بھی یہی کہا تھا کہ بھئی اپنے ویلوگ بناو اچھے اچھے کسی کے اوپر بات نہیں کرو کسی کے اوپر دھیان نہیں دو ہر کوئی اپنے اچھی ہے اچھی ویلوگنگ کرے نہ کہ کسی کے اوپر ریاکشن دے میں نے تو بھی کب سے ریاکشن والوں پہ بات کرنا چھوڑ دیا بھئی مجھے لگتا ہے وہ ہمیں سمجھاتے ہیں ہمیں اچھا برا سمجھاتے ہیں ریاکشن والے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ یہ چیزیں نہ کرو اور ہم الٹا ریاکشن والوں پر ہی ریاکشن دے دیتے ہیں کہ یہ بھئی وردہ سسٹر خراب ہے اور یہ مریم سسٹر خراب ہے نوشین سسٹر خراب ہے یہ فلانا خراب ہے آپ کو مو توڑ جواب اس کو یہ میں نے بہت کیے بھئی اب جب سے مجھے سمجھ جائے نہ میں نے یہ چیزیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنے حساب سے صحیح بات کرتے ہیں تو بس یہی ہے آج کل تو میں صرف کبھی کبھار وردہ سسٹر کو ہی دیکھ رہی ہوں باقی نوشین سسٹر مریم سسٹر ان کو تو میں دیکھ ہی نہیں رہی نہ ہی مجھے ٹائم لگتا ہے وردہ سسٹر کو بھی کبھی کبھی دیکھتی ہوں جب ان کا کچھ اچھا سا کچھ ہو نا کچھ ریاکشن دھمدار تو پھر میں دیکھتی ہوں تھوڑا سا تو بھجی ہمارا آج کا ویلوگ تھوڑا سا ریاکشن آج کا تو یہاں پر رابیہ باجی سے بھی کہتی ہوں آج رابیہ باجی اٹھیں کل کوئی اور فیملی سے نہ اٹھے بھی ہر کوئی اپنے گھر اپنی فیملی کو دیکھ جو آپ کے گھر آ رہا ہے جا رہا ہے آپ اس کے اوپر بات کرو ستارہ کی کوئی ہم لوگ ٹھیکے دار نہیں ہیں نہ ہم نے اس کو مکان لے کے دیا ہے نہ گھر لے کے دیا ہے نہ گاڑی نہ اس کا خرچ اٹھا رہے ہیں وہ اپنی مرضی کی مالک خود ہے اس نے یہ سب اپنی مرضی سے بنایا اپنی محنت سے بنایا لگن سے رات دینے کر کے اس نے بنایا اپنی محنت کے جیسے ہوتا ہے نا میں بولتی ہوں نا ہم لوگ خون پسینہ بھا کر سبزی پالتے ہیں یا کوئی محنت کرتے ہیں تو اس نے بھی خون پسینہ بھا کر نا یہ یہ مقام حاصل کی ہے یہ رتبہ حاصل کی ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ اس کو پیچھے کھینچنا چاہیے ابھی تک بھی ہم لوگ باز نہیں ہے بھئی ستارہ اوپر کیوں جا رہے ہیں ستارہ بار کیوں جا رہے ہیں بھئی اب بہار نہیں جاؤ تھوڑی ہماری help کر دو جہاں پر ہم پریشان ہیں گرمی کے مارے ہیں اب بہار جا رہے ہیں وہی پیسے ہمیں دے دو ہمیں مجھے لگتا ہے یہ چیز ہم رشتے داروں میں ہے کہ اب بہار جاؤ گی اتنا خرچ کرو گی کیوں اب بہار جاتے تھوڑا اپنا ذہن mind fresh کرتی ہو وہ پیسے آپ ہمیں بھیج دے ہو چلو ہم لوگ تھوڑا آگے ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا تھوڑا ہم آگے بھر جائیں گے تھوڑا اور چیزیں لے لیں گے تو یہ چیز جو نا ہمیں حسد چھوڑ دینا چاہیے باقی غیروں کو نہیں ہوتا حسد اپنوں کو ہتا ہے جیسے ہمیں ہے تو ہمیں یہ چیز حسد مارنا چاہیے اور ہمیں اپنے تک ہی بات کرنی چاہیے جہاں تک ہمیں لگے کہ ہماری بات مانی جاتی ہے ہمیں وہاں تک منوانی چاہیے ہمیں کسی اور کے گھر جھاکنے کی یا پھر دیکھنے کی یا بات کرنے کی یا انہیں کنٹرول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر ایک بات یہ بھی کہوں گے کہ ہمیں ستارہ نے کتنی بار کا ہے ساجد بھائی نے کتنی بار کا ہے کہ آپ ریاکشن دینا چھوڑ دیں ہمارے اوپر بات کرنا چھوڑ دیں جو ہمارے اوپر بات کرتے ہیں آپ اس کو بھی جواب دینا چھوڑ دیں آپ اپنے ویلوگ بنائیں اپنی فیملی کے ساتھ اچھے سے رہیں اچھے اچھے ویڈیوز بنائیں آپ یہ کریں جبکہ ہمیں انہوں نے خود بنا کیا ہے کہ آپ ہماری بھی سپورٹ میں نہ آئیں آپ خود جو اپنے اچھے کانٹینٹ بنائیں اچھی ویڈیوز بنائیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں یہ نہیں کہ آپ ریاکشن لے کے بیٹھ جائیں تو بھئی ہر کسی کی اپنی مرضی میں کچھ نہیں کہہ سکتی تو یہی تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ریاکشن اگر کسی رشتے دار کو برا لگے تو بھی اپنے بیٹھ گھر بیٹھ کر ہی برا مناتا رہے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ کے اوپر جو انا تھوڑی سی بات کر رہی ہوں اس کا برا بھی نہیں منائیے گا اور تھوڑا سوچئے گا ضرور کہ آپ کے بھانجے آپ کے گھر آئیں تو آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ کو ان کو ویڈیو میں نہیں لیں گی کیونکہ آپ کی اپنی مرضی آپ بھی آپ کے گھر کوئی آپ منا کر دیں ہمارے گھر نہ ویڈیو بنائے نہ ہم بناتے ہیں نہ آپ بناتے ہیں یہ رول آپ بھی رکھ لیں تو کوئی نہیں کرے گا جب آپ کا دل چاہے یہ رول آپ توڑ دینا فیلحال تو ہماری فیملی میں کسی نے یہ رول نہیں بنایا تو ستارہ نے بنا کر اچھا کی ہے کیونکہ ہم لوگ جب جاتے ہیں تو اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز دکھا دیتے ہیں کچھ دکھانے کا ہوتا ہے وہ سو رہی ہے وہ جاگ رہی ہے ابھی تک نیچے نہیں آئے ہم لوگ بیٹھے ہیں ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ اٹھ گئے ہیں ہم لوگ یہ بنا کے کھا رہے ہیں ہم یہ تو ہمیں یہ چیزیں شعبہ نہیں دیتے ہیں مجھے تو لگتا ہے جب سے اس نے یہ بھی لوگیں یہ رول بنائے نا میں تو بہت سکون سے ادھر جاتی ہوں آتی ہوں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں آگئی الحمدللہ اس کے رول اس نے بہت سپورٹ کیا ہے بہت کیا ہے بس اللہ پاک اسے اپنے گھر میں بچوں میں خوش رکھے مزید جو ہے نا ہم سپورٹ کرتے ہیں ستارہ کو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ اب خود خوش رہے اب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گیاں ماشاءاللہ اچھا کمارے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بچے سکون میں ہیں تو بھئی اسے بھی سکون چاہیے اس کے اپنی مرضی کے مالک ہے تو یہی تھا بھی اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اور میرے لئے دعا کیجئے گا میرے طبیعہ ٹھیک ہو جائے ہاں دعا کے لئے بھی دعا کیجئے گا کیا ہے آپ کو دعا کریں میرے بات کے نانو ہاں نانو اور بھی اس کو فاطمہ کی یاد آ رہی ہے بھی بہت دو تین دن سے لگا تا یہ عید کے تھے آپ کے عید کے کیوں پہن لئے دعا نہیں دوسرے پہنو یہ نہیں تو بھی چلتے ہیں اب میری بیٹی دعا کو بھی فاطمہ کی بہت یاد آ رہی ہے تو ابھی میں کال کرتی اپنی بیٹی کو بات کرتی ہوں اس سے اور اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا